اسلام علیکم دوستو کیا علیہ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کریں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو میں نئی ٹوپک کے ساتھ آپ دوستوں کے لئے لائے ہوں ٹھیک ہے جو آج کا ٹوپک ہے وہ میں آپ کو بتا کے آپ کو سمجھاؤں گا آپ کے کس طرح اور کیا کرنا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں کیا فائدہ ہوتے ہیں یہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور میرے چینل پر بھی ویزٹ کیا کریں میرے چینل پر بہت سی معلوماتی اور شوک کے متعلق ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ میرے چینل پر ویڈیو دیکھیں گے اور میرے چینل کو اگر پسند آئے آپ کو ویڈیو تو میرے چینل کو سسکرائب بھی کیا کریں لائک کومنٹ شیئر بھی کیا کریں تو میں بتاتا ہوں آپ کو ادھر آئیں آپ کو یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نا یہ جو کبوتر بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے بچے ہیں اس کے نیچے تو آپ جو ہے نا جب بھی یا اس طرح کا خانہ ہو یا آپ نے کھلے کمرے میں رکھے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کھلا کمرہ ہے یہ خانہ ہے ٹھیک ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبوتر کے بچے جو کبوتروں کے نیچے ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کالے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں باریک سفید کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اکثر وہ چھوٹے بچوں کو نیچے سے رات کے ٹائم کھا جاتے ہیں مطلب ان میں سراخ کر دیتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں بچہ مرا ہوا ہے جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو اکثر اس کے بیچ میں کالے کیڑے بنے ہوتے ہیں اور وہ سراخ کر کے جو ہے نا اندر گسے ہوتے ہیں وہ انہی کیڑوں کی وجہ سے مرتے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے نہیں مرتے وہ یہی کیڑے ان کو تنگ کرتے ہیں پہلے شروع شروع میں سٹارڈ میں تو جب وہ بچہ کمزور ہو جاتا ہے صحیح طریقے سے پلتا نہیں ہے کیونکہ وہ تنگ کرتے ہیں رات کے ٹائم ان کا خون چوستے ہیں تو اس وجہ سے وہ بچہ صحیح طریقے سے پلتا نہیں ہے اور وہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہ اس میں ان کو نیچے سے سراخ کر کے کھا جاتے ہیں تو وہ بچہ مر جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے میں جو آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں بہت ہی زبردست طریقہ ہے ازمودہ میرا اپنا ازمودہ طریقہ ہے میں بھی اس پر عزماتا ہوں میں کمروں میں بہت کم ہی کرتا ہوں خانوں میں زیادہ تر استعمال کرتا ہوں جب آپ اس طرح کا آپ نے خانے بنائے ہو کمروں میں بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ پیٹیاں جب رکھیں گے تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے اس طرح خانہ بنایا ہوئے ہیں جب آپ اس میں کبوتر چھوڑیں گے چھوڑنے سے پہلے جوڑا لگانے سے پہلے آپ نے جب خانہ بنایا اس کے نیچے آپ ایک گتہ رکھ دیں اس کے اوپر آپ گتہ رکھ دیں کارٹن کا جو گتہ ہوتا ہے وہ رکھ کے اس کے اوپر آپ نے کوپیکس پورٹر ملتا ہے وہ آپ ڈال کے اس کے بعد اس کے اوپر بھورا ڈال دیں جو فروڈ کی پیٹیوں میں اکثر پڑھاتے ہیں وہ اوپر ڈالیں اس کے بعد آپ نے اپنا پیر اس خانے میں چھوڑنا یا کمرے میں چھوڑنا جہاں پہ پیٹیاں ہو پیٹیوں میں بھی آپ نے یہی طریقہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ یہ طریقہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بہت اچھے طریقے سے پلیں گے کمزور بھی نہیں پلیں گے اور آپ کے جو کڑیں ہیں اس میں کیڑا بھی نہیں پیدا ہوگا یہ بہت خطرناک کیڑا ہوتا ہے اکثر بچے اسی وجہ سے مرتے ہیں اور اسی وجہ سے کمزور بھی پلتے ہیں رات کو یہ کبوتروں کو بھی تنگ کرتے ہیں جو مادی انڈوں پر بیٹھی ہو یا بچوں کے اوپر بیٹھتی ہو رات کے ڈالیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ اکثر کبوتروں کو بھی تنگ کرتے ہیں کبوتروں کے اندر سے بھی خون چوستے ہیں وہ کبوتر بڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کے اندر سراخ نہیں کر سکتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان میں سراف کر دیتے ہیں جب آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی صحیح طریقے سے پلیں گے اور آپ کے کیج میں کیڑا بھی نہیں پیدا ہوگا تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ اسی ٹوپک کے بارے میں تھی میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ یہ آپ ایک دفعہ استعمال کریں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ